موسیقی 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 جہا کرناٹک سے ہے یہ خبر کرناٹک کے محصور میں ایک یاتری نواز میں جسم فروشی کے ریکٹ کا بھانڈا پھوڑ ہوا ہے چھاپے ماری کرنے پہنچی ٹیم تب حیران رہ گئی جب انہیں موٹیل کے بھیتر ایک گپ تہخانہ ملا اور جب تہخانے کا دروازہ توڑا گیا تو وہاں دس لڑکیاں ملی ان لڑکیوں سے جسم فروشی کرائی جا رہی تھی فلحال پولس کو موٹیل کے مالکوں کی تلاش ہے کرناٹک کے محصور میں یلوالا میں بنا اڑپی یاتری موٹیل کہنے کو تو یہ موٹیل یاتریوں کے ٹھہرنے کے لیے ہے لیکن جب آپ ان دیواروں کے پیچھے کی حقیقت جانیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں اس موٹیل کی آڑ میں یہاں دھڑنلے سے جسم فروشی کا دھندہ چلا بھی جب کرناٹک کولیس چھاپے ماری کے لیے پہنچی تو باہر سے اسے کچھ نظر نہیں آئے آدھے گھنٹے کی مشکت کے بعد انہیں خفیہ دروازہ نگل آئے مہج دو فٹ لمبے اور دو فٹ چوڑے اس دروازے کے پیچھے چھپا تھا ایک خفیہ تہخانہ تین فٹ چوڑا اور چھے فٹ اونچھا تہخانے کا دروازہ ٹوٹتے ہی بھیتر سے مہلاؤں کے رونے چیخنے کی آوازیں آنے لیں تہخانے میں پانچ چھے لڑکیاں چھپا کر رکھیں گئے تھے پولیس نے یہاں سے دس لڑکیوں کو پکلا ساتھی موٹل کے چار کرمچاریوں کو بھی گرفتار کیا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ لڑکیاں بانگلہ دیش سے لائے گئی ہیں اس کھیل میں مانو تسکری سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان لڑکیوں کے پاس سے کوئی فاسپورٹ نہیں ملا چھاپے ماری میں ایک چوکانے والی بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ ان لڑکیوں کو کرناٹک چناؤں کے مدنظر استعمال کیا جانا چھاپا مار نے پہنچے ٹیم کے ایک صدرشے کا کہنا ہے کہ کرناٹک چناؤں کے مدنظر کر ایک تین ہزار بانگلہ دیشی لڑکیاں سووے میں لائے گئیں فلحال پولیس کو اس موٹیل کے کرتا دھرتا کہہ جانے والے لوکے شٹی ستیش پجاری اور نوین نام کے شخص کی تلاش ہے جو چھاپے ماری کے بعد سے ہی پرار پولیس نے اس معاملے میں فلحال چار لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے لیکن پولیس کو شک ہے کہ اس گروہ کے اتار پردیش کے دوسرے علاقوں سے جڑے ہوئے ہیں لہذا پولیس پورے پردیش میں دبش کر رہی ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں جسم فروشی کے اس تہخانے کا راز جو بیٹے دس سالوں سے پولیس کے لیے سردرد بنا ہوا تھا پولیس نے کئی بار اس موٹیل پر چھاپے مارے لیکن ایک بار بھی اسے یہاں لڑکیاں نہیں ملی آخر کیسے کام کرتا تھا جسم فروشی کا یہ ہائی پروفائل ریکٹ اور کیسے تہخانے میں چھپائی جاتی تھی لڑکیاں دیکھئے اس خاص رپورٹ میں یہ ہے زندہ نرک کا دروازہ دو فٹ لمبے اور دو فٹ چوڑے اس دروازے کے پیچھے چھپا ہے وہ تہخانہ جہاں چھپائی جاتی ہیں لڑکیاں وہ لڑکیاں جن کا استعمال کچھ رسوکدار جسم فروشی کے دھندے کے لیے کرتے ہیں تہخانے کو بے حد گپ طریقے سے بنایا گیا تھا اس کے دروازے کے آگے لکڑی کا بورڈ رکھا تھا اور پھر اس کے آگے ایک بیٹ لگا دیا گیا تھا تاکہ کسی کو اس خوفیہ دروازے اور تہخانے کی بھنک نہ لگ پائے لمبی پرتال کے بعد پولیس کو اس دروازے کا سراغ ملا اور پھر شروع ہوئی اسے توڑنے کی خوایط اور جیسے ہی یہ دروازہ ٹوٹا سب کے ہوش اڑ گئے اس چھوٹے سے دروازے کے پیچھے چھپا تھا ایک گپت کمرہ جس میں چھپا کر رکھی گئی تھی آدھا درجن لڑکیاں کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں لڑکیوں کے بیٹھنے کی جگہ تک نہیں تھی لہٰذا سبھی لڑکیاں کمرے میں کھڑی تھی پولیس کے مطابق اس موٹل میں بیٹے دس سال سے جسم فروشی کا دھندہ ہو رہا کئی بار چھاپے ماری بھی کی گئی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ موٹل میں تین لیول پر کام ہوتا ہے جیسے ہی پولیس چھاپے ماری کے لیے پہنچتی ہے ترت باہر بیٹھا شخص سب کو لڑ کر دیتا اس کے بعد موٹل میں موجود سبھی لڑکیوں کو تہکانے میں چھپا دیا جاتا اور چھاپا مارنے پہنچی پولیس بے رنگ لوٹا تی تھی there are three cash cashiers in all levels and if there is any suspicious entry into the yard immediately the front person he gives an alarm to the whole building so that all the girls they are taken to the hiding place دو بائی دو فٹ کے اس دروازے سے ایک انسان کا گھسپانہ بے حد مشکل جب بھی موٹل میں چھاپے ماری ہوتی دلال لڑکیوں کو جانوروں کی طرح اس دروازے کے راستے گپت تہکانے میں ٹھونس دیتے تھے اس چھاپے ماری کے بعد پولیس یہ پتہ لگانے میں جڑ گئی کہ جسم فروشی کے اس دھندے کے تار کہاں تک اور کس کس سے جڑے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اس دھندے میں کچھ سفید پوش شہرے بھی بے نقاب ہو سکتے یاسر مشتاق بینگلور آئی بین سیون اور اس وقت ہم سیدھے رکھ کریں گے اپنے سیوگی یاسر مشتاق کا یاسر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دس لڑکیوں کو ایک تہکانے میں چھپا کر رکھا گیا تھا اور ان سے جسم فروشی کرائی جاری تھی لیکن اس سے بھی چونکانے والی جانکاری یہ ہے کہ ان لڑکیوں کا استعمال کرناٹک میں جو چناو ہو رہے ہیں اس میں ہونے والا تھا پولیس کی تفتیش میں کیا جانکاریاں سامنے آئی ہیں اب تک دیکھیں پولیس کی تفتیش جاری ہے کل شام کو یہ گٹنا سامنے آئی ہے اس کے بعد لگاتار پہلے پولیس نے ان کو بچایا وہاں سے اس کے بعد جب پورے تار جوڑے پولیس نے جب ان تین لوگ جو چار لوگ وہاں پہ گرفتار کیے گئے ان سے جو پوچھتا ہے شروع ہوئی تو ان سے پتا چلا کہ یہ چناو کے ٹائم پیسٹ وہاں پہ ان کو لائیا گیا تھا تو کہیں نکلی دو چیزیں اس میں ساتھ نکل رہی ہیں ایک یہ کہ ان کو معلوم تھا کہ چناو کے وقت جو ہے پولیس بیزی رہتا ہے الیکشن پروسیس کے ساتھ وہ لائنڈ آرڈر کی طرف زیادہ دھیان نہیں دینا تھا یہ سب سے آسان موقع تھا ان کو کلکتہ سے کردار تک تک لانے کا دوسری بات یہ بھی سامنے آئی کہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ یہ الیکشن کے پروسیس میں استعمال ہونے والا تھی تو وہ اب دونے کے کہاں کہاں پہ ان کو لینا تھا کیا نیتا اس میں کوئی انوالو ہے یا کوئی جو پارٹی ورکر سے ان کو دینا تھا اب پولیس اس اینگل میں بھی اس کو جانچ کر رہی ہے دوسری طرف سے اب جو لوگ فرار ہیں ان کو دونے کی کوشش کر رہی ہے لگاتار پولیس دبش لگا رہی ہے پورے کرناتک میں کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا جو جال جو فیلا ہوا ہے وہ پورے کرناتک میں فیلا ہے بلکل اور یاسر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانگلہ دیش سے ہزاروں لڑکیاں اسی پرپس کے لیے اسی مقصد کے لیے منگوائی گئی ہیں جنہیں وہاں پر کئی ہوتیلز میں رکھا جا سکتا ہے یا ہوتیلز میں رکھا جا سکتا ہے کیا اس طرح کی اور چھاپے ماری آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے جی بلکل سمیر وہی میں کہہ رہا تھا کہ جو دبش چل رہی ہے اس وقت پورے کرناتک میں چل رہی ہے کیونکہ معاملہ سی ای ڈی نے ہاتھ میں لیا ہے ایکزیکٹو پولیس نہیں کر رہی ہے اس کی جانت سی ای ڈی نے معاملہ ہاتھ میں لیا ہے اور پورے پردیش میں دبش جاری ہے اور دونے کی کوشش کر رہی ہے جس طرح سے ان کو انفارمیشن ملی ہے کہ کئی ہزاروں لڑکیاں ایسے ہیں اس وقت کرناتک میں موجود تو چاروں طرف اس وقت دبش چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگلے ایک دو دن میں ہمیں ایسے ہی اور کچھ سامنے تطور مل جائے چلیے ایسے آپ حالات پر نظر رکھیں